پوری قوم کو انتظار تھا یعنی ستائیس اکتوبر وہ عام پہنچا ہے کل ستائیس اکتوبر ہے فیصلے کے مطابق ملک بھر میں جمعیت علماء اسلام سے وابستہ حضرات کارکنان تاجر برادری وکلا ڈاکٹرز اور تمام جماعتوں کے کارکن سڑکوں پر نکلیں گے اور اپنے مظلوم کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یک جہتی کریں گے اور اس حوالے سے اسلام آباد کے حوالے سے یہ تیع کیا گیا ہے کہ جمعیت علماء اسلام کا جلوس اور ریلی آئینہ ان فور سے روانہ ہوگا جبکہ پیپس پاٹھی والے حضرات آپارہ سے پریس کلب کی طرف مارچ کریں گے اور مسلم لیگ کے کارکن جناب تارک فضل چودری کے گھر سے روانہ ہوں گے اور ہم سب پریس کلب پر مل کر وہاں اظہار یک جہتی کریں گے کشمیری بھائیوں سے اور قرارداد مضمت پاس کریں گے انڈیا کے خلاف اور انڈیا نے جو مقبوضہ کشمیر کو اس کی اسٹیٹس کو ختم کر کے بھارت کا حصہ بنا دیا ہے اس کی مضمت کریں گے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو کافلے کل دور دراز سے نکلیں گے وہ اسلام آباد کے لیے روانہ ہو جائیں گے اور قائد جمعیت مولانا فضل رحمان صاحب اس کافلے کا آغاز کل ستائیس اکتوبر کو کراچی سہراب گوڑ سے شروع کریں گے اور جو ہمارے کوئٹا لاہور خیبر پختونخواہ وہاں سے ہمارے صوبائی قیادت ان کافلوں کی قیادت کریں گے کشمیر سے بھی کافلے آئیں گے انشاءاللہ گلگت بلتستان سے بھی فاٹا سے بھی انشاءاللہ اکتیس کو یہ سارے کافلے اسلام آباد میں مولانا فضل رحمان صاحب کی قیادت میں داخل ہوں گے اسلام آباد بھی ایک طرف حکومت کہہ رہی ہے کہ جی آزادی مارچ ملین مارچ احتجاج مظاہرہ ہر شہری کا حق ہے ہر جماعت کا حق ہے اور یہ حق اسے آئین دیتا ہے ہمارے خلاف یہ بار بار کوٹ میں چلے گئے ہمارے اس آزادی مارچ کو روکنے کے لیے مگر عدالت نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا اور کہا کہ مولانا فضل رحمان اور جمید علماء اسلام کا یہ آئین ہی حق ہے کہ وہ احتجاج کریں وہ آزادی مارچ کریں وہ جلسہ کریں ان کو ہم نہیں روک سکتے تو ہم اپنے اس آزادی حق کو استعمال کرنے کے لیے اسلام آباد آ رہے ہیں لیکن روز بروز ایک طرف کہتے ہیں اجازت ہے دوسرے طرف ملک بھر میں شہرہوں کو بند کرنے کے لیے ہزاروں کنچنر لاکے کڑا کر دیا ہے تو یہ ان کی سچ ہے آپ دیکھ لیں کہ ایک طرف ہم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ پرامن مظاہرہ کریں آپ کا حق ہے دوسرے طرف راستے بند کر رہے ہیں اور یہ ملک کے لیے مشکل پیدا کر رہے ہیں ہم نہیں کر رہے ہیں ہمارے شیڈون میں قومی شاعرہ ہیں بند کرنے کا کوئی وہ نہیں ہے لیکن اگر وہ پشاور سے بند کریں گے لاہور سے بند کریں گے صادقابا سے بند کریں گے شاعرہ ریشم مانسیرہ سے بند کریں گے تو گویا کہ یہ خود اس ملک کا پئی اجام کر رہے ہیں ہم نہیں کر رہے ہیں تو اب بھی مسلسل ملک بھر میں ہمارے کارکنوں کو ہراسہ کر رہے ہیں اتنے خوف زدہ ہیں ڈر گئے ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی خوف کا یہ عالم رہا جو اب ان پہ سوار ہے تو ہمارے پہننے سے پہلے شاید حکومت گھیر ہو جائے گھروں کو چلے جائیں تو اس طرح کی بزدلانہ حرکتیں ہمارا راستہ نہیں روک سکتے قائد جمیل نے کل تو ایک بڑا اعلان کیا کہ اگر آپ نے ہمارا راستہ روکا تو یہ کافل پیدل بھی چل سکتے ہیں ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں انشاءاللہ بلکہ پوری جماعت کی ایسی تربیت ہے کہ انشاءاللہ ہم کئی مہینے لگ جائے راستہ بند کریں گے آپ ملک کا نقصان کریں گے ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں تو یہ چند گزارشات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھا اور اسی طرح جو ہمارے اہداف ہیں کہ اس حکومت کے خاتمے کے بعد مہنگائی کا خاتمہ بے روزگاری کا خاتمہ اور ملک جو معاشی طور پر غیر مستحقم ہوتا جا رہا ہے دیوالیہ کی طرف جا رہا ہے اس بے یقینی کا خاتمہ اور اسی طرح خارجہ پالیسی جو انتہائی ناکام ہے اور بار بار ہم آپ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو سولہ سولہ ممالک بھی نہیں مل سکے کہ وہ قرارداد جمع کرتے رائے شماری کے لیے چوبیس ممالک کی ضرورت تھی مگر ان کی نااہلی آپ دیکھیں اس کا سارا ملبہ جو ہے انہوں نے ایک خاتون پر ملیہ لوڈے پہ گرایا کہ شاید یہ ان کی جو ہے وہ ناکس کارکردگی ہے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس حکومت کا خاتمہ اب ناگزیر ہو گیا ہے اور یہاں ٹیچرز پہ لاتھی چارج ہوئی ہیں اس کی بھی میں مضمت کرتا ہوں اور انشاءاللہ آپ سے بے توقع رکھوں گا کہ آپ پی ایم ڈی سی جو ڈاکٹرز ہرطال پہ ہیں اور اسی طرح آئی ایم آئی ایم ایک آئی ایم جو نیا ایکٹ بنایا ہے کہ نجکاری کا نام ہم نجکاری کی طرف جا رہے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو اسلاحات کر رہے ہیں تو ان سب کی ہم مضمت بھی کرتے ہیں ابھی میں کوٹ جا رہا ہوں عدالت جا رہا ہوں ہمارے وکلا وہاں موجود ہے انہوں نے جو ہمارے غذاکار تنظیم پہ کابینہ نے پابندی لگائی ہے ہم کوٹ کا دروازہ کھٹکانے جا رہے ہیں اور اگر آپ وہاں آنا چاہ آ سکتے ہیں تو موسٹ ویلکم وہاں سے جو بھی صورتحار ہوگی انشاءاللہ ہم آپ کو آگاہ کریں اسلام آباد ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ آپ کو دعویٰ ہے کہ آپ لاکھوں لوگ یہاں پہ لے کے آئیں گے اسلام آباد میں اسلام آباد میں چاہمد لاکھ لوگ ہی کافی ہوتے ہیں پھر آپ چھوٹے چھوٹ پنڈالوں کے لیے کیوں ان کے ساتھ مضباقرات کرتے ہیں اور پریٹ گارڈ میں اور ڈی چوک پر انشاءاللہ ہم آئیں گے اس فیصلے کے مطابق کیونکہ اب تک انہوں نے بازابطہ ہمیں کسی جگہ کی جو اجازت نہیں دی ہے لیکن یہ ملک ہمارا ہے یہ شہر ہم سب کا ہے اور آئینی حق استعمال کرنا یہ ہم سب کا حق ہے تو ہم ضرور انشاءاللہ اپنا یہ حق استعمال کریں مولانا صاحب آپ یہ بتا دیجئے گا کیونکہ جی ایو آئی پی اور اپوزیشن کہتے ہیں کہ وزیر آزم جو ہے یہ سیلیکٹڈ ہے آزادی مات جو ہے آپ کیسے آزادی چاہ رہے ہیں ہم سیلیکٹڈ منسٹر سے آزادی چاہ رہے ہیں جو سسٹم کو انہوں نے جام کیا ہوا ہے آپ کا الیکشن آزاد نہیں آپ کا عدلی آزاد نہیں آپ کے خارج پالیسی آزاد نہیں انٹرنل پالیسی آزاد نہیں اور جو حکومت ہے وہ سیلیکٹڈ ہے ان سب سے آزادی حاصل کریں اور ثانیہ سائیوال کا جو شرمناک فیصلہ سامنے آیا ہے اسے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تحریک انصاف میں انصاف نہیں ہے باقی سب کچھ ہے کورٹ جانا ہے وہاں انتظار ہوگی آپ عدلات پھر کورٹ تشریف لے ہیں وہاں ساری باتیں کریں گے بزارت کے داخلہ حکامات جاری کیے جا چکے ہیں کہ اگر مزاکرات کامیاب نہیں تھے تو آپ کو ہر صورت روکا جائے گا جب آپ کو روکا جائے گا تو اس میں آپ کی فیض کیا ایک مزنی ہو دیکھئیے انشاءاللہ ہمیں نہیں روک سکیں گے مزاکرات جاری ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ مزاکرات جاری رکھیں گے مزاکرات کامیاب ہوتے ہیں ناکام ہوتے ہیں ملین مارچ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے مزاکرات تو اس بات پہ ہو رہی ہے کہ پیرائی منسٹر استیفہ دے تو کب دے کس وقت دے آزادی مارچ سے پہلے دے یا آباد میں دے